سندھ ایگری کلچرل گروت پروجیکٹ لائیو سٹاک کمپوننٹس کے ملازمین نوکریوں سے برطرف کیے جانے پر سراپہ احتجاج بن گئے برطرف ملازمین نے کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافی کے خلاف نعرے لگائے نوکریوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ سات سالوں سے کانٹریکٹ بنیادوں پر کام کر رہے ہیں اور اب انہیں بغیر کسی نوٹس کے ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا ہے جو سراسر زیادتی ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں روزگار چھین لینے سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرین نے کہا کہ ہم نے وزیر لائیو سٹاک اینڈ فیشریز سے بھی اپیل کی ہے کہ سندھ ایگری کلچرل گروت پروجیکٹ کے ملازمین کو بحال کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ متداد ملازمت میں اضافہ کیا جائے اور کرونا وبا کی وجہ سے مالی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے تنخواہیں ایک سال تک جاری رکھی جائیں ڈسٹک فیلڈ مینیجر ہوں سندھ ایگری کلچرل گروت پروجیکٹ میں تھرپارکر ڈسٹک میں یہ اکتیس میں کو ہمارا جو پروجیکٹ ہے بغیر کسی اطلاع کے کلوز کر رہے ہیں تو ہم آج کراچی پریس کلپ پہ آئے ہیں اپنے مطالبات سی ایم سندھ سیکرٹی صاحب اور منسٹر صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب کو بتانے آئے ہیں کہ ہم ہمیں جو آپ بیروزگار کر رہے ہیں تو یہ سب واقع کسی کا سکار ہو جائیں گے ابھی کوویٹ کی وجہ سے کوئی جاب نہیں ملے گی ان کو بغیر کسی نوٹیں اس کو ہمیں فارق کیا جا رہا ہے یہاں پہ جو بقایا جو بجیٹ پڑی ہوئی ہے وہ اب لیپس ہو جائے گی اس سے اچھا ہے کہ ہمیں آپ کانٹریکٹ بڑھا دیں یا ہمیں اس پروجیکٹ میں ایکسینٹ کرا دیں تاکہ ہم بیروزگار نہ ہوں اور ہمارا گزر سفر چل سکتے ملازم ہیں ہم نے سات سال اس ادارے میں کام کیا ہے خدمت کی اس ادارے کی اس ادارے میں ہم نے کام کیا ہے فارمرز کو ہم نے فائدہ دیا ہے بہت مگر اچانک یہ بولتے ہیں کہ آپ کا پروڈ ختم ہو گیا ہے آپ کی بجیٹ ختم ہو گئی ہے اس لیے ہمیں بغیر کسی نوٹیس کے انہوں نے فائر کر دیا ہے تو اب یہ سارے ملازم جو ہمیں کمیونکیشن کنسلٹنٹ ہوں اس میں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ سارا لوور سٹاف ہیں اکاؤنٹ ہیں ابھی یہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ریگولر کیا جائے اسی ڈپارٹمنٹ میں کیونکہ جگہیں کھالی پڑی نہیں ہیں ایسے نہیں پڑی ہیں ان کی ان میں ان کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں ان کی سمری موو کریں سکرٹری کو کیبینٹ کو یہ آن کو ریگولر کریں اور جب تک ریگولر کریں تب تک جو ہماری بجیٹ بچی ہے نا پروڈیٹ کی ان میں سے ان کی تنکھائیں ریگولر کنٹیلیو کریں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم غریب ہیں سارے ہم لوگوں کا جائز ہے کہ ناجائز نہیں ہمارا مستقبل ہمارا زندگی خراب کیا جا رہا ہے ہمارا مستقبل خراب کیا جا رہا ہے ہمارا بچوں کا زندگی خراب کیا جا رہا ہے ہم اسے غریب ہیں سارے غریب گرانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں اگر ہمارے جو نہیں رہی تو ہمارے زندگی ہمارے بچوں کی زندگی بہت مشکل سے پترے کی ہے اور ہمارے کو یہ ہی ہوگا کہ ہم لوگ خودخوشی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے میں یہ سب گریس کو میٹا کو مراتری شاہ کو قائب اپنا بلاول بھٹو زتاری صاحب کو ان سب کو میں گزارش کر رہا ہوں مہربانی کر کے ہمیں پکا کریں ہم لوگ بچوں کو مستقل بنائیں ہمارا مستقل بنائیں پاکستان میں ہمیں انساب چاہیے انساب دو اگر ہمیں انساب نہیں ملے گا ام میرے اپنے آپ کو اتر اسی پریسک میں اتر اسی کراچی کے پریسک پہ آ کے میں اپنے آپ کو ہاتھ گھاوں گا میرے سیG پیل ملازمنٹ کے ملازمنٹ کے